موسیقی ایشو مسیح پاون نام سے آپ کا اس سبتہ کے بھکتی بچن کی شرنکلا میں سواگت ہے ہم رومیو کا چھٹا ادھیائے شروع کر رہے ہیں اور ادھیائے میں سے ایک طرح سے اس عدبت اتحاس بدلنے والی کتاب کا تیسرا کھنڈ شروع ہوتا ہے اس کتاب میں پانچ اتحاس بدلنے والی جیون بدلنے والی تچائیاں ہیں ہم اس بارے میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں پر پھر سے آپ لوگوں کے لیے اس سے دھوراتا ہوں پہلا کھنڈ تھا پاپ کے بارے میں یہ کھنڈ رومیو ایک اٹھار سے شروع ہوتا ہے اور تین بیس میں ختم ہوتا ہے اس کھنڈ میں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو پاپی نہیں ہے ہم سب نے پاپ کیا ہے اور پرمیشنوں کی مہیمہ سے ونچت ہے فرق نہیں پڑتا کہ ہم کتنے اچھے ہیں یا کتنے دھارمک دکھتے ہیں یا اچھے کرم کرتے ہیں فرق نہیں پڑتا جب ہم سمجھتے ہیں پاپ کی سرو بھومکتہ کے بارے میں یونیورسلٹی کے بارے میں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہمیں ایک ادھار کرتا کہ آوشہ دوسرا کھنڈ تین اکیس سے پانچ اکیس تک ہے جو ہمارے ادھار کے بارے میں ہم بتاتا ہے کیسے پرمیشن نے ہمیں یہشو مسیح کے دوارہ انگرہ سے کیول وشواس کے دوارہ دھرمی ٹھہرائیا اور یہشو کی دھارمکتہ ہماری دھارمکتہ بن گئی اور جب ہم پرمیشن کی سچائی کو سمجھتے ہیں تو ہمارے جیون میں ایک آندولنکاری پریورتن آتا ہے تیسرا کھنڈ جو ہم آج سے شروع کرنے والے ہیں تین سفتہ اگلی چھتین چار سفتہ تک دیکھیں گے وہ ہے پویتر کرن کے بارے میں ادھائے چھے سے آٹھ میں یہ ادھائے ہمارے مسیح جیون میں وردی کے بارے میں ہے بڑھ ہوتری کے بارے میں ہے ایک ویجیتہ کا جیون جینے کے بارے میں ہے نو سے گیارہ ادھائے پرمیشور کی سمپربھتہ کے بارے میں ہے سوبرنٹی کے بارے میں بارہ سے سولہ فیوہ کے بارے میں ہے ایک کر کر ہم ان پاتھ تچائیوں کو جیسے جیسے سمجھتے جائیں گے ہمارے جیون کے اندر بدلاب آتا جائے گا آپ کے مادگیم سے دوسرے کی جیون بدلاب آئے گا اور اس سے سماج میں بدلاب آئے گا پھر دیش میں اور اتحاس میں پھر اب ہم آتے ہیں ادھائے چھے میں جو ہم اس افتہ دیکھنے والے ہیں جو وردھی کے بارے میں ہے ایک وشواسے کی روپ میں بڑھ ہوتری کے بارے میں ہے اس سے پہلے رومیو پانچ دھرمی ٹھہرائے جانے کے بارے میں تھا نردوش ٹھہرائے جانے کے بارے میں تھا اور چھے سے لے کے آٹھ ادھائے ہیں پویتر کرن کے بارے میں جسے انگریجی میں سینٹیفیکیشن کہا جاتا ہے سینٹیفیکیشن یعنی پویتر کرن ماف کیجئے درستہ گلہ خراب ہے اس لیے آپ کو آواز میں بھی سوچتا سوڑا سا آپ کو عجیب سا لگ رہا ہو تو ہم میرا گلہ خراب ہو رکھا جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس کے لیے میں کو ماف کیجئے گا پویتر کرن کیا ہے پویتر کرن ہے پرمشور کی پرکریہ ہے جس کے مادیم سے پرمشور ہمیں یہشو مسیح جیسا بناتے ہیں ہمارے اندر وہ آتمک وردھی لاتے ہیں اگر بات کریں پویتر کرنے کی اس کا مطلب شد نہیں ہے اس کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا پویتر کرن شدی کرن نہیں ہے پویتر کرن کا مطلب کیا ہے الگ کرنا پرمشور نے ہمیں اپنا بنانے کیلئے کیا کیا ہے ہمیں الگ کر لیا ہے اس نے ہمیں یہشو مسیح جیسا بنانے کیلئے الگ کر دیا ہے اگر آپ اگلے دوست ادھیائیوں کو پڑھے ہوگئے تو ہم اگلے دو سفتہ ہمیں دیکھنے والے رومی چھے اور ساتھ اس کا آدھار کچھ پرشنہ ہے کچھ پرشنہ پانچ ادھیائی میں پولوس نے کہا تھا کہ جہاں پاپ بڑھا وہاں پرمشور کا انگرہ اور بھی ادھک بڑھا اس کا اردھ اگر سنکشیپ میں کہیں تو یہاں ہے کہ جیسے جیسے پاپ بڑھا اس پاپ کو ڈھکنے کے لیے اس پاپ کی پاپ کو اس پاپ کی سجا کے لیے پرمشور کی کا انگرہ بھی بڑھا پر اس پاپ کی کشمہ کے لیے پرمشور کا انگرہ کیا ہوا بڑھا اور زیادہ بڑھا مطلب پاپ کو مطلب اپنے پاپ کو ڈھکنے ہے تو اسی کشمہ کے ہے تو یہشو مسیح کی کروز پر ملتیوں پر مشواست کرتے ہیں وہے لوگ کبھی بھی پرمشور کے انگرہ سے ادھک پاپ نہیں کر سکتے وہ کبھی اتنا پاپ کر ہی نہیں سکتے کہ پرمشور کا انگرہ کم بڑھ جائے تو اس پر لوگ کا عام طور پر سوال ہوتا ہے جسے پاولوس اس ادھائی کے شروع میں کہتا ہے دیکھئے رومیو 6.1 سے 2 میں پاولوس پوچھتا ہے تو پھر ہم کیا کہیں کیا ہم پاپ ہی کرتے رہے تاکہ پرمشور کا انگرہ بڑھتا رہے نشہ ہی نہیں ہم جو پاپ کے لیے مر چکے ہیں پاپ میں ہی کیسے جیئیں گے یہ پرشنہ بہت ہی عام ہے جو ییشو کی وشواسیوں پر اٹھتا ہے اور وشواسی کئی پر خود پوچھتے ہیں یہ بہت سے مسیح ہی ہیں جسی یہ بات سمجھ نہیں آتی جب ہمارے بینا کچھ کیے انگرہ سے پرمشور ہمارے پاپوں کو شما کرتا ہے تو کیا یہ ہے پاپ کرنے کا لائسنس نہیں ہے پاپ کیے جاؤ انگرہ بڑھتا جائے گا کافی لوگ انگرہ کا یہی مطلب سمجھتے ہیں کیونکہ سچائی تو یہ ہے کہ پاپ کرنے میں ہمیں اچھا لگتا ہے مزہ آتا ہے ہے نا ہم مان جائیے سچ کو مان جائیے پاپ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے اگر مزہ نہیں آتا تو پاپ کرتے ہی کیوں بعد میں اس کے پرنیم جائے کچھ بھی ہو کرتے ہوئے بہت مزہ آتا ہے جب پرلوہ بناتا ہے تو جو بھی پاپ کرم ہے وہی صحیح لگتا ہے سب سے سخدائک لگتا ہے بدھی چاہے کچھ بھی کہے پاپ ہی ہے جو ہمیں آکرشت کرتا ہے اور جب ہم سنتے ہیں کہ انگرہ سے ہمیں کشما ملی ہے ادھار ملا ہے تو ہمارا دماغ کہتا ہے یہ تو بڑیہ ہے پاپ بھی کرتے جاؤ سجا سے بھی بس سے جاؤ پاول اس انسان کی اس پرکریتی کو بھلی بھاتی جانتا ہے اور یہ وہی پرشنے اٹھاتا ہے جسے لے کر جگت ہم لوگوں پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ کئی مسیح سوچتے ہیں کہ اب ہم انگرہ میں ہیں جو چاہیں وہ کرے آزادی ہے پاپ کرنے کے آزادی ہے ادھکتہ لوگ جو پاپ کرنا نہیں چاہتے ویلوہ کرتے ہیں وہ دھارمک ویوستہ کے حساب چلتے ہیں اور ہر دم ان کے اوپر پرمیشور کے کرود اور دنڈ کا ڈنڈا ہوتا ہے ڈر لگتا ہے ان کو اور جو لوگ پاپ میں رہنا چاہتے ہیں انہیں پرمیشور کے کرود سے ویسے بھی کچھ لینہ دینا ہے ہی نہیں تو ہم مسیح بینا ویمستہ کے کیونے انگرہ سے کیا پاپ کرنے سے بچے رہیں گے کیا ہم اور ادھک پاپ کرنے نہیں لگیں گے کیونکہ آپ تو دنڈ کا ڈر بھی ختم ہو گیا پاولو سے اس ادھیائے میں دو شبدوں کا اپیوگ بار بار کرتا ہے جن میں بدلاف کا رہنسی چھپا ہوا ہے ایک ہے مرتیو مر جانا اور دوسرا ہے واپس سے زندہ ہو جانا یہ ہے دو شبد یا واقعانش ہمارے سامنے بار بار آئیں گے اگر آپ پرمیشور دوارہ پویتر کیے جانے کی پرکریہ کو نہیں سمجھیں گے تو یا تو آپ انگرہو کو پاپ کرنے کا لائسنس تمجھیں گے یا پھر آپ اپنی ہی چیشٹہ سے ویوستہ کے دوارہ پاپ نہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے خود سے لڑتے رہیں گے اور انت میں ہار جائیں گے رومیو چھے بتاتی ہے کہاں اور کیسے وشواس کرنا ہے دیکھئے صحیح وشواس کہاں اور کیسے وشواس کرنا ہے جس سے آپ کا آتمک روپ سے بڑھوٹری ہو آپ کے اندر مسیح کی پرکریتی وہ جنم لے اور پن پہ میں رومیو چھے ایک اور دو ایک بار پھر سے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں تو پھر ہم کیا کہیں کیا ہم پاپ ہی کرتے رہیں تاکہ پرمیشو کا انگرہ بڑھتا رہے نسچے ہی نہیں ہم جو پاپ کے لیے مر چکے ہیں پاپ میں ہی کیسے جیئیں گے پولوس کہتا ہے نسچے ہی نہیں بلکل نہیں ہم جو وشواسی ہیں پاپ کے لیے مر چکے ہیں اور جب پاپ کے لیے مر چکے ہیں تو پاپ میں ہی کیسے جیئیں ہم پاپ کے لیے مر چکے ہیں یہ ایک بہت ہی مہتوپون اور شکتیشالی واقعہ ہے کیا مطلب ہے اس کا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاپ کرنے کی چاہت برا کام کرنے کی چاہت ہمیں مر گئی ہے نہیں آپ اور میں دونوں اپنے انہوں سے یہ بتا سکتے ہیں جانتے ہیں کہ سچ نہیں ہے تو ہم پاپ کے لیے مر گئے اس کا ارد کیا ہے دیکھئے ہمارے اندر پاپ کی جو پرکریتی ہے وہ نہیں مری وہ ویسی کی ویسی پر ہم اس کے لیے مر گئے ہیں اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو مرا ہوا مان لیا ہے کیسے ایک تو اس لیے کہ پاپ کی جو سجا تھی وہ ہمارے اوپر سے ہٹ گئی ہے دوسرا پاپ کی طاقت ہمارے اوپر اور نہیں ہے یہشو مسیح کی سامرد سے میرے پاس اب ایک وکلپ ہے اور یہ وکلپ بھی ہمیں وشواص کے دوارہ ہی ملتا ہے پورا مسیح جیون کیول وشواص پر آدھارت جو آپ وشواص کروگے وہی آپ کے لیے سچ ہوگا اور وہی آپ کی سوچ بنے گی اور ہمارا وشواص کیا ہے ہمارا وشواص کیول یہ نہیں ہے کہ یہشو میرے پاپوں کی سجا پوری کرنے کے لیے کروز پر مرا پر وہ تو ہے ہی پر یہشو پاپ کے لیے بھی مر گیا اب یہ سپردہ ضروری ہے کہ یہشو نے خود کبھی پاپ نہیں کیا پر اس کا ارث یہ نہیں کہ اس کے پاس پر لوبن نہیں تھے مطی چار اور لکہ چار میں ہم یہشو کے پر لوبن کو دیکھتے ہیں ایسا بھی نہیں تھا کہ یہشو کے پاس پاپ کرنے کی طاقت نہیں تھی ہاں کیونکہ پاپ کی پرکرطی نہیں تھی کیونکہ پرمیشو نے مریم کے کیول گرب کا استعمال کیا تھا پر کسی پرش یا ستری مریم کا بیج اس کے اندر نہیں تھا اور اس لیے وہ نش پاپ تھا اس میں آدم کا جو پاپ اس کے اندر نہیں تھا پر آدم کی ہی طرح پر پرلوبن میں پر کر پاپ کر سکتا تھا پر پر اس نے پاپ کیا نہیں اور اس لیے ہم سب کے پاپ کو لے کر مرا پر پاپ کے لیے بھی مر گیا کیونکہ ایک بار کوئی مر گیا پاپ کا پر پرلوبن کا پر اس کے اوپر نہیں ہوتا ہم پاپ کے پر پر بھار ہے ہمارا وشواس یہ ہے کہ جب یشو کروس پر مرا اس کے اندر ہم سب بھی کروس پر تھے اپنے اپنے پاپ کے لیے اور جب وہ مرا ہم بھی اس کے ساتھ مر گئے اور یہ ایک آتمک سچائی ہے جو بائبل ہمیں سکھاتی ہے اس بارے میں ہم کل اور پرسو اور وستار میں بات کریں گے تو اگر میں یہ مانتا ہوں کہ پاپ کے لیے اور جس کے لیے آپ خود کو مرا ہوا مانوگے اس کا ادھکار آپ کے اوپر نہیں رہے گا یہ احسان سا منو ویجیان ہے یہ ایک مانسکتہ ہے تائیکلونجی پر یہ مانسکتہ ایک دن میں بن جاتی ہے یہ ایک پرکریہ ہے اور اس لیے پویتر کرن ایک پرکریہ ہے دھرمی ٹھہرائے جانا پرمشو کی دھارمک تک رہن کرنا بس ایک بار ہوتا ہے ایک بار پر پویتر بننا یہ مسیح جیسا بننا آتمک جیون میں بھڑوتری وہ ایک پرکریہ ہے سکول میں ایڈمیشن ایک بار ہوتا ہے پر کلاس آپ کو پورے سال اس کے بعد سال پکیلے نہیں پر مشور آپ کے ساتھ ہے اس کا انگرہ آپ کے ساتھ ہے اس کی طاقت آپ کے ساتھ ہے پر شروعات ہوتی ہے پر آپ کے اور میرے مشوات کی نیو ہے یشو مسیح خود پر مشور جو انسان بنا اور جس نے آپ کے لئے اور میرے لئے کروس پر پر پیان تو آئیے یشو مسیح کی لئے اس کے دوارہ انگرہ کے سور سم آج دنیو دیں پتہ پر دنیو دنیو آپ کے انگرہ کے دوارہ ہمارے پاس آیا دنیو آج ہمارے پاس ہم سب کے پاس ایک وکلپ ہے یشو کے دوارہ آپ کے پاس آنے کا وکلپ ہے پاپ سے نکل کرنے جیون کا وکلپ ہے تیرے انگرہ پر آشرت رہنے کا نہ تو ہم اپنی کوشش سے اچھا جیون جی سکتے ہیں اس کے لئے دھنیو آد یشو کے نام سے پراتنہ کرتے ہیں آمین اگر آپ پہلی بار رومیو کی کتاب کا ادھی رہے سے کر رہے ہیں تو اس ادھی میں جو سکتیاں ہیں یا آنے والے ادھی میں سکتیاں ہو سکتا ہے آپ کو سر خجلانے میں مجبور کر دیں پر میرا وشواس ہے اس سبتہ کے ان تک آپ یشو مسیح میں خود کے وشواس کو ایک نئی نظر سے ایک نئے آیام میں دیکھ موسیقی